ایک نیرے بیڈے میں آپ کا بہت دوست پر آگت ہے تو دوستو اگر بات کریں فیس بوک کی تو یہاں ایک ساوڈی آپ کا جو ہے کانٹر منیجرسن ارننگ ٹولز کو لے کر کافی زیادہ چرچہ بنا ہوا ہے دوسری طرح اگر بات کریں وائیلیشن کی تو یہاں پہ ایک منیجرسن ایفن پیک جو کافی سارے پیج ہے پروفائل پر دیکھنے کو ملنا تو اس سے کافی لوگ جو ہے پریشان ہیں ان کی ارننگ جو ہے بند ہو چکے تو اسے آپ کیس طرح شئے ریشول کر سکتے ہیں یا اسے آپ کیسے بچ کرتے ہیں تو سارا کچھ آج اس ویڈیو میں ڈشکلش کرنے والا ہوں تو بنے اسے ویڈیو میں ویڈیو کو پھولو آج کے بینے بینہ اس کی بھی اچھے لگے تو لائک کرنا سیر کرنا دوسرے اور کوئی چینل پر سبسکرائب کریں وائیلیشن کو بھی پریش کریں مجھے کافی حراج اور آپ دیکھ رہے اتنا ٹیکنک کرا جمعا تو وقتو یڈیوپ ٹکس یا ٹیک ٹھنیوٹ کسی قیسٹن سے پر شران تو دیجئے اس چینل پر دہانا دبی تک آپ نے ہمارے فیس بوک پیج کو فولو نہیں کیا تو لینٹ کس سے ہم جا کر فولو کر سکتے ہیں آپ کے باس کوئی سوالیس لاؤ تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ شکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹیم کوئیشٹ کے بیڈیو کو ہی شٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بات کریں گے فیس بوک پر آ رہے منٹرسن ایمپیکٹ کو کیسے ریموو کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے فیس بوک کو اوپن کر لیتا ہوں یعنی جس بھی پیج پر یا پروفائل پر آیا ہو اسے آپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ ایک دیشورٹ کا اوپن مل جاتا ہے چلیے اس کے اوپر ہم ٹائٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں گے یہاں پہ منٹرسن سیکشن میں آ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں منٹرسن ایمپیکٹ اگر آپ کے پیج پروفائل پر آیا ہوگا ہے تو اس چیز کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہوگا تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آتا کیوں ہے تو یہاں پہ دوستو اگر آپ اوریجنل پوشٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پوشٹ پر لائک ویگرہ نہیں آتا ہے تو یہاں پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ الگ طرح سے کچھ الگ ایکٹیویٹی کریں تو یہاں پہ آپ کر بیٹھے ہیں گلتی کہیں پہ گلتی کرتے ہیں دن یہاں پہ آپ کو یہ وائلیشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کی گلتی کی وجہ سے ہی پروبلم آتا ہے جب آپ کوئی گلت ایکٹیویٹی کرتے ہیں تب آپ کو فیس بک جو یہاں پہ اس پروبلم اس چیز کو پکڑ لیتا ہے دن یہاں پہ آپ کو یہ موڑ سے ایفیکٹ آویلیشن دے دیتا ہے کئی لوگ جو یہاں پہ پہ کو انگریج کرنے کے لیے جیسے فالو فالو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے unlimited کرتے رہتے ہیں فالو فالو تو وہاں پہ بھی آپ کو پروبلم یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ فالو فالو کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہ وائلیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے اور بھی کئی کارانے جیسے آپ جو ہے کوئی ایسا پوشٹ ہے جس کو پیس بک پڑ لیڈی پڑا ہوا ہے یہ آپ کو پی پیسٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے جو ہے edit کر دی ہیں اس میں لوگوں جو گہرا نظر آتا ہے کسی کا بھی content اٹھا کے اپلوڈ کر دیا تو بھی ایوالیشن دے دیتا اور بھی بہت سارے کاران ہیں جس کو آپ کو پروبلم کرنا ہے زیادہ جانگاری کے لیے اس کو آپ یہاں munson effect کو open کر کے سارا article کو read کر لیں گے دب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ہے دوستو ہم بات کریں remove کرنی کی remove کرنی کی یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا ہے جو بھی آپ original post کرتے ہیں original content upload کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کرتے رہنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی گلتی کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس content کو remove کر دیں گے اور یہاں پہ دوستو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں munson effect ملا ہوا ہے جس کے کارڈ یہاں پہ start دیکھ سکتے ہیں بند ہو چکا ہے bonus ٹائپ کرتے ہیں کہ یہاں پہ دوستو earning بھی start earning ہو بھی رہی تھی دیکھ سکتے ہیں $1 ڈھر ہے and ڈھر دیکھیں گے تو $1 72 dollars یہاں پہ earning بھی ہوا ہے لیکن اب کیا ہے bonus کا tools جو یہاں سے disable ہو چکا نہیں بند ہو چکا دیکھ to earn in limited because agent doing your partner policy آپ جو partner policy کو follow نہیں کیا ہو تو اس وجہ سے آپ کو یہ violation آیا ہوا ہے تو یہاں پہ learn more type کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے آپ request and review کا option جو ابھی blur کیا ہو ہے یہاں پہ visual نہیں ہے تو آپ یہ کر بھی نہیں سکتے اب آپ کو bait کر na ہے دوستو ہوتا کیا کی یہ maximum آپ 3 month لے ہی لے گا minimum اگر آپ اس بیچ آپ یہاں report کرتے ہیں report کب کریں گے دوستو جب آپ کے page پر کوئی copy paste content نہ اگر آپ original پر گام کرتے copy paste content کو remove کریں then ریپورٹ کرنا ہوگا report کیسے کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سیکسن پہ یہاں کر سکتے اگر آپ کو سب کچھ content آپ کا صحیح رہتا کوئی آپ جو facebook کا bonus جو آپ کا disable ہو آیا جو بھی tools disable ہو گئے وہ آپ eligible رہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے eligible کر دیا جائے گا اور یہی ایک طریقہ دوستو اگر آپ کو remove کرنا چاہتے ہو باقی نہیں اگر remove ہوتا appeal کرنے کے بعد بھی تو آپ کو بس کچھ نہیں کرنا بیٹ کرنا اور اپنا original content upload کرتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ live کریں گے تاکہ facebook کو لگے کہ آپ کا original content تو اس طرح سے آپ جو اس valuation کو remove کر سکتے ہیں آئی hope آپ کو سمجھ کریں